اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل ریسپیز اور ریمیڈیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی کوئلہ کڑھائی بالکل اوریجنل ریسپی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہہ لیجئے ساتھ دیلاتن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن اب تک پہنچ سکیں یہاں میں نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے اب میں سمیٹ کرنے جاری ہوں نمک 1 ٹی اسپون 1 ٹی اسپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی اسپون تکہ مسالہ اور 1 ٹی اسپون بھنا پیسہ زیرہ 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ اور 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اب میں سمیٹ کر رہی ہوں دہیر 2-2-3 ٹی بل سپون جس کو میں نے اچھے سے پھٹ لیا تھا اب یہ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میری نیٹ کرنے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سے مکس کر لیجئے بہت مزیدار یہ چکن بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ اور دعوتوں میں بھی بنائیں جب چکن آدھے گھنٹے میری نیٹ ہو گئی اب میں اس کو فرائی کروں گی تو تھوڑا سا تیل لے لیا ہے 1 ٹی بل سپون اور اب میں نے اس میں چکن کے پیسز ڈال دیئے ہیں چکن کے پیسز کو ہم تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ دہی اپنا پانی نہ چھوڑے اور چکن جلی سے پک جائے ایک طرف سے جب ڈن ہو جائے گا تو ہم دوسری طرف سے اس کو پکا لیں گے تیز آنچ پر تھوڑی دیئے پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دہی نے اپنا پانی نہیں چھوڑا کیونکہ ہم نے اس کو تیز آنچ پر پکایا ہے اور اس کے بعد ہم ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو پکا لیں گے اس طریقے سے چکن ہافڈن ہو جائے گی جب دونوں سائٹ سے چکن اچھے سے ڈن ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گریوی کے ساتھ پکائیں گے تو یہاں پہ چکن پوری گلے گی نہیں اس لیے ہم اس کو تیز آنچ پر پکا کے نکال لیں گے جب جگن دونوں سائٹ سے اچھے سے پک جائے گی تیز آنچ پر اس کے بعد ہم اس کو کوئلے کا دھوان دیں گے کوئلہ کردائی ہے تو کوئلے کا دھوان ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آ جاتا ہے اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پہ کوئلہ گرم کر کے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور پانچ منٹ اس کا دھوان دے دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ریموف کر دیں گے ہم میں کوئلے کو نکال رہی ہوں اور چگن کو ہم سائٹ میں کر دیں گے اب ہم آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں میں نے آدھا گپ تیل ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں چار سے پانچ ادھا جن کو میں نے چھلکہ اتار کر کارٹ لیا ہے چھلکہ میں نے اس لئے اتارا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں کیونکہ چھلکہ ٹیمارٹر کا گلتہ نہیں ہے تو آپ کو اس کا پس بنانے کے لئے چھلکہ اتارنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے چھلکہ اتار لیا ہے ٹیمارٹر کا اور کارٹ کے ڈال دیا ہے اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں آدھا کپ دہی یا ٹو 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 ٹی ٹیبل سپون دہی دہی کو بھی میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے میڈیم آج پہ اس کو پکانا ہے اور اچھے سے اس کو میش کرتے جانا ہے ٹیمارٹروں کو تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے اچھی سی گریوی تیار کرنے کے لئے آپ ٹیمارٹر کو اچھے سے سافٹ کر لیں گے جب ٹیمارٹر سافٹ ہو جائیں گے اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو کہ ہم نے الگ سے تیار کی تھی تو تمام چکن کے پیس ہم ڈال دیں گے اب ہم چکن اس مسالے میں مکس کر دیں گے چکن میں تمام مسالے ایڈ ہو چکے ہیں نمک بھی ہیں اور سپائسز بھی ہیں تو اس لئے ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر دیں ویسے ضرورت نہیں ہے اب اس کو اچھے سے بھول لیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کور کر دیں گے اور میڈیم آج پہ اس کو پکائیں گے تاکہ جو چکن رہ گئی تھی گلے سے تو وہ چکن بھی اچھے سے گل جائے اب ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے چکن گل چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا ادرک باریک کا ٹی وی اور تین سے چار ہری مرچیں اور مزید تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیں گے تاکہ ہری مرچوں کی اچھی سی خوشبو اور فلیور سالن میں آ جائے دو منٹ کور کرنے کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور اچھی سی گریوی بھی تیار ہو چکی ہے آخر میں ہرا دھنیا ہری مرچ سے گانش کر لیجئے امید آپ کو ریسپی پسند آئے گی اللہ حافظ